ڈاکٹر یاسفین راشد نے ویکسینیشن سمیت دیگر انتظامات کا بتایا سردی کی شدت میں مزید اضافہ لہور ائرپورٹ کے اعتراف ہلکی دھوند لہور آنے اور جانے والی متعدد پروازیں منسوف ریاض راسو خیمہ دوہر استمبول کی پروازیں کینسل کرنا پڑی موسم کی خرابی کے باعث ٹوینوں کی عامد و رفدی شیڈیور پر نہیں آسکی مسافروں کو مشکلات سردی کے باوجود فضائی آلودگی برقرار پورٹ لگپر شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار ائر کالیٹی انٹیکس 616 ریکارڈ مال روڈ 370 یو ایس کاؤنسلیٹ کے اعتراف 366 جبکہ ڈی اے چھے کا ایک یو آئے 352 ریکارڈ کیا گیا لہور کا مجموعی ائر کالیٹی انٹیکس 212 رہا لہور میں انتظامی نا اہلی ترقیادی فنڈز کا بروقت استعمال نہیں ہو سکا پہلے چھے ماہ میں صرف 16 فیصد فنڈز استعمال ہوئے پنجاب کے چھے اسلامی لہور سب سے پیچھے نارو بات 52 فیصد اور رحیم یار خان 45 فیصد فنڈز کے استعمال کے ساتھ سرے فہرست ادھر کریم لوگ انڈر پاس کے تین کروڑ 92 لاکھ کے فنڈز سے آلکور کو منتقل مہکمہ ہاؤزنگ سے مراسلہ جواری اگل ستار ایدھی انڈر پاس کے دوسرے فیصد کا تعمیراتی کام انتہائی سوس لاہور بریج نے توسی کے لیے ریلوے نے این او سی جواری نہیں کیا فلائی اوور کا کام پائل ورک تک محدود انڈر پاس کے نکاز کے لیے سیورج ورکس کی فنڈشنگ کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا لاہور سمیر پنجاب کے اٹھارہ کالجز کو خود مختاری نہیں ملی ایم او کالج اسلامیہ کالج سیور لائنس سائنس کالج وعدت روڈ اسلامیہ کالج کوپر روڈ اسلامیہ کالج کینٹ میں بورڈ آف گورنر ہی قائم نہیں ہو سکا سیکڑ و اسادزہ کی تنخواہیں بند ہونے کا خدشہ آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹس پہلے ہی بند ہو چکے مینی بجٹ اپنا رنگ دکھانے لگا گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈبل ایک ہزار سیسی گاڑی پر سات ہزار تک ایکسائز ڈیوٹی لگے گی تیرہ سو سیسی گاڑی خریدنے کے خواہش مندوں کو ایک لاکھ بیس ہزار بھرنا ہوں گے دو ہزار سیسی گاڑی کی خریداری پر چار لاکھ اسی ہزار فیڈرل ڈیوٹی دینا ہوگی لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن نے اضافی ٹیکس مسترد کر دیئے اچھرا کا سیورج سسٹم جواب دے گیا کئی ہفتوں بعد گلیوں میں سیورج کا پانی جمع رحمان پراریڈیاں والا چوک بابا آزم چوک میں کاروبار تباہ ہو گیا مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا پرانا کہانا کی ایگوشن سکیم کا بھی برا حال علاقہ تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا تاپن سے شانس لینا بھی محال ہو گیا مکینوں کا مسائل کے حل کا مطالبہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ٹیکٹس کے منتظر شہیوں کے لیے اچھی خبر ٹیکٹس کا انتظار کرنے والے اب داکھانے میں فارم ٹوانٹی فور پر فیس ادا کر کے کل سے لائسنس بنوا سکیں گے عملے کو داکھانوں میں فیس وصولی کے لیے خصوصی ہدایات جاری سیز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں چوبیس جنوری تک توسی دسیمبر دوہزار اکیس تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے فائدہ اٹھا سکیں گے پنجاب ریونیو آتھارٹی سے نوٹیفیکیشن جاری مفاق کے ماتحت متعدد افسران کی ایس پی کے عوضے پر ترقی خدمات پنجاب کے حوالے دانیال احمد جاوید زین اخلاق اللہ فریال فرید غیور احمد خان انم فریال افزل زیاولہ محمد شہب کی ترقی آسمہ روک ہنان ایک بخت اور صدام حسین سمیت دیگر بھی شام پیچ بنانے والی کارپوریچ کمپنیز ایف بی آر کے ریڈار پر آگئیں پیچ بنانے والی کارپوریچ کمپنیز ایف بی آر کے ریڈار پر آگئیں پچاس پرائیویٹ کمپنیز کا تین سالہ جسک آڈٹ ہوگا ٹیکس کوشواروں بینک اکاؤنٹس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی سے وزیر بلدیات محمود رشید کی ملاقات حکومتی اتحاد اور موجودہ لوکل گورنمنٹ بل پر تبادی خیال کیا گیا میاں محمود رشید نے سپیکر کو لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار اکیس کے نمائیں خدو خال سے آگاہ کیا ملاقات میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود رہے نیو ہسپتال میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی افتتاہی تقریب وائس چانسٹر کے ای 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 ایو ڈاکٹر خالد مسعود گاندل نے فیتہ کا تھا ناصر سلمان ڈاکٹر زہیر الحسن میر وزیرعالہ شکایت سر کے وائس چیئر میں ناصر سلمان اور دیگر نے شرکت کی فیلٹریشن پلانٹ علی حجویری فری ڈرگ دینک کی جانب سے لگایا گیا ایڈیشن ڈیسٹر کے انسیشن جج کی ترقی کے لیے تربیتی کورس کا آغاز اکیس سینئر سیول ججز کی ٹریننگ کے دوسرے بیچ کا آغاز ہو گیا افتتاہی تقریب میں ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس ڈائریکٹر اکیڈمی تارک افتخار بشتہ زمان محمد صدیق اور دیگر کی شرکت چیف منسٹر گرگر بلتستان خالد خوشید کا پی ڈی ایم اے کا دورہ ریلیف کمیشنر پنجاب آبر حیات تارر نے استقبال کیا مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر گریفنگ لبنان میں پاکستانی صفیر سلمان اتھرکا لاہور چیمبر کا دورہ صدرمیان امان کبیر اور دیگر اغدی داران سے ملاقات پاکستان اور لبنان کے درمیان تجارت کے فروغ کر دبادلے خیال کیا گیا جاپانی کمپنی جائیکہ کے وقت کا واسا ہیڈ آفیس گلبر کا دورہ ڈی ایم ڈی آپریشنز محمد فرانس سے ملاقات جاپانی ماہرین اور واسا ملازمین کو لیکیج رپیرنگ، ویلڈنگ، پریشر ٹیسٹنگ، ویس وارٹر ٹریٹمنٹ سمیت دیگر امور کی تربیہ دی گئی